موسیقی مختلف عمدیات یہاں امتاً مزید اس قرآنِ حقیم فران حقیم اچھنبیاں دیاں دعاً موجود نے قرآن حقیم اچھنبیاں دیاں امتاں دے قسط مزید قرآن حکیم اچھ انبیاء کی انتحالات موجود ہیں قرآن حکیم جتھوں بھی پڑھان گے سادے واسطہ ہدایت ہے قرآن حکیم جتھوں بھی پڑھان گے سادے واسطہ ہدایت ہے اس قرآن حکیم بندیاں نے ختمائچ پڑھے آئے بندیاں نے ملسانچ پڑھے آئے بندیاں نے نماز ترابیش پڑھے قرآن حکیم بندیاں نے چاریت پڑھے آئے تسمیت پڑھے آئے گولتے پڑھے لیسے قرآن حکیم قلعہ تل دس میں باستہ نہیں آیا ہدایت ہوا سے اسے اچھا بھی قرآن میں پڑھو گے باہر ہار برکت ہوگی اسے خطر پڑھو برکت ہوگی ترابیس پڑھو برکت ہوگی مجھے سے پڑھو برکت ہوگی لیکن اترے آئے ہدایت ہوا سے میں جناب سے سامنے قرآن حکیم اچھوں ایک نبی دی دعا پڑی اس دعا بچ کی ہدایتیں وہ اچھا بہدائیت میں چھوڑے نہیں یہ جڑی میں ہیں بورے والے آج یہ دعا تھوڑے سامنے سکھا رہے ہیں یہ پیغمبر آزم نے صحابہ سامنے ساتھ پر پہلے سنائی صحابہ اکرام رضو اللہ علیہم اجمائیت سامنے پیغمبر نے ایک سنائی ایک لبی دی دعا ہے جسی انداز اللہ دعا سے روز کرنے ایک اور دعا ہو جنگی موسیقی 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 پھر خالد نے قلبِ رسولتِ جبرید علی نازم کی تھا پھر زبانِ رسولتِ جو نکلی زبانِ رسولتِ جو نکلی تا صحابہ نے سوئی وہ پھر اللہ نے قرآنِ جگہ دیتی ہے قیامت تک قرآن موجود ہے کہ قیامت تک اللہ چاندائے کہ محمد دی امت اے پڑھے قیامت تک اللہ چاندائے کہ پیغمبر دی امت اے پڑھے میرے محترم سامین اس دعا پیچھے اگر ہدایت میں تو پھر میری دعا سی تک پیغمبر نے کر دیتی اچھا اگلی گالے میں کہ اللہ نے قبول ہی کر لے دعا نبی نے کر دیتی یا کہ اللہ نے قبول کر لے قبول یہ کی ہوئے پھر قرآن چی درجے آخر یار یہ دعا جلی قرآن چی درجے اس حابے واسطے ہدایت ہے انہوں قبرتے پڑھاں گے تو پھر ہدایت سامین ملنے انہوں ختمتے پڑھاں گے ہدایت پھر سامین ملنے وہ میں اس دعا نوں دوبارہ پڑھ دینا پیغمبر آزم نے پڑھی وہ دوں بھی بڑا اثر رہا ہے آج بھی انشاءاللہ ساڑھی در بھی اثر ہونا چاہیتا ہے میں اس دعا نوں پڑھ رہے ہیں اینہ مائکہ تو بچ بچا دیتی چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے لو جنہ بی علی وہ دعا پڑھ لیں حضرت زکریہ نے اللہ کے دعا کی تھی حضرت زکریہ بہت ضعیف سن ضعیفہ بیوی سے جنہوں ضعیفہ بی پی تے ضعیف بندہ گڑہ بندہ تے گڑی بی پی وار سحید ہو چکے ہوں تے اڑ کے ٹھڑتے ہوں جنہوں اولاد رویس نے دعا کرتے اللہ کے لئے لگ کے دعا دے اے صحیح صحیح یہ وہ دعا پڑھ لازے کہ عام لوگہ کو چھوٹے تکで کیونکہ لوگ مزارگ بنا دے کہ اولاد تے کوئی جوان مانگتا ہے یہ صحیح کرے پیلے پہ اولاد مانگتا ہے انہوں ایز بڑے اولاد تے کی پیہ گئی ہیں اس وقت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس نا دربہو نداعن خافیہ جب اس نے اپنے رنگ کو نداع دی اور ندا بھی خفیہ ہوگی اس نے اپنے رب کو آواز دی اپنے رب کو ندا دی اور ندا بھی خفیہ ہوگی اللہ کو پکارا اندر وڑھ کے لوکہ پڑھ کے خفیہ توڑ دے اللہ لڑ گل کیتی حضرت زکریہ نے کسی اندازہ لاؤں تمہاں خفیہ گل نہیں نہ پتر دا اندر وڑھ کے درہاں دے خفیہ ہے ایدھا تو خفیہ نہیں نہ میں حیران ہو گیا اس دلدہ بندہ توجہ نہ کیتی دلدہ محسوس ہو گئے تھا اندر وڑھ کے دعا کیتی ہے اللہ ایدھا اشتیار کر دی اللہ ایدھا اشتیار کر دی اللہ ایدھا اشتیار کر دیتا ہے جنہوں نہ اندھیری کا خطر ہے جنہوں نہ بارش کا خطر ہے جنہوں نہ بچیاں نہ خطر ہے ورنہ تو اللہ پتا ہے کچھ اشتیار نہ آنے ہوں دینے کچھ لا آنے ہوں دینے اور گئے کہ بندہ لائی جانتا ہے وہ مگرم اور لائی جانتے ہیں آپ نے لائیوں لے اے اشتیار اللہ نے کہتے ہیں انہوں خطرہ ہی کوئی نہیں اللہ فکرہ انہا نحنو نظر نظکرہ پا انہا نحنہ حافظ ہم ہی اس کو ناظر کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کر دی اللہ ناظر نکیتا ہے اللہ حافظ ہی کرے گا میرے مدرم صاحبہ انہیں اتنے کو جو کر لئیے کہ میں بالکل بھی لئی تو ہم تیر نہیں کرتا زاکرین میں کوئی محسسین سارے تشریف فرمان ہیں اور توانا پتا ہے زاکران دیا محضہ تھی ہے بڑیاں بڑیاں ایتما آئیاں دیا زاکران دیا محسس مطلب بھئی لائی 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 بھئی لائی لائی انہیں دیکھم مختلف زothing یہ ہے مختلف اور ذائع بھگے مختلف انداز دے بھنے ایتماں نا ری تصمید ہیں بڑے عجیب و غریب اور تو در Grand Conlor انہیں دندھے تو تو یا ہر قسم تیگن دے بیٹھے میں اپنے زا Senate کیونکہ ہر بند میں جلدی بھی ہے اور رجمتے بنے میں اپنا موقف جلدی جدی ب village آدئے بہت جلدی ایڈی جلدی میں لیکن نہیں میں کر دینا کھار کے کائنات میں فرماد ہے اس نے خفیہ ہو کے اپنے رب کو ندا دے کی اللہ فرماد ہے اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں ویسے اللہ دسندی لوڑنے ہی کے بری ہڈیاں کمزور گئی ہیں وہ پتہ کتی ہیں کتی ہیں لیکن دعا بے کونی شامل کر سکتے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتہ آگر راسو شہبان اور سر میرا سفید ہو گیا ہے سر نے بڑھاپے کا شولہ مار دیا ہے جی میں شولہ مار کے آگ بار ہوں گئی ہیں اینے میرے سر جو چپتے آگ بار آگئی ہیں ہڈیاں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر میرا سفید ہو گیا ہے اور اگلی یاد چھو فرماد مکانتی عمراتی آکران بی بی میری اس قابلی نہیں اس کے ہاں اولاد ہو سکے ہیں بی بی میری بھانج ہے ترہی کرنا نہیں بی بی بھانج ہے میری ہڈیاں کمزور نہیں سر میرا سفید ہے زہیفی ہے یعنی جی میں قبر جلتانی آن دے پنجابی جی قبر جلتانے سر سفید ہے ہڈیاں کمزور نہیں تی بی بی بجہ پیدا کرن دے قابل نہیں اللہ فرماد ہے کبر آگئے ہیں فرمادن نہیں کیوں فرمادن اگر جی کمزور نہیں سر میرا سفید ہے ہڈیاں میری کمزور ہیں بی بی میری بھانج ہے لیکن چونکہ تُو میرا رب ہے اس لیے میں بدنصیب نہیں پہلی گلتے میں ایک زندگی بار اہل ایمان اپنے 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 بدنصیب نہ کرنا جیڑا رب ہو جو سی وہ رب ہونے بھی موجود ہے جیڑا رب ہو جو نا وہ انہوں بدنصیب نہیں کرنا چاہے پہلی گلتے پہنے میں بیٹھی ہیں پرکہ دار اے چینگچی اٹھا جائے چینگچی اگو چوکت ہے پچھوں اٹھا جائے کوئی اٹھی اٹھا جائے سٹا لگ جائے بس اب وہ چوکت دیئے مگر لے جی تھلے لودکت دیں لودکت دیں بجائے اسے گلتے بھی ڈکڑا یعنی آج کر کے آنج ہو جاتے وہ جڑی کو بی بی چینگچی تمہیں تھلے بچاری ڈکویں دیئے وہ بھی کپڑے چاڑکیاں دیئے ساڑے تو نصیب ہی سڑ گئے میرے بانی فرماؤ دینی ہے ان یہ چیزیں تو نصیبہ نصاڑ نہیں کرنا مہینہ جدہ اللہ رب ہوئے ان زندگی جو سا آج تو بعد نہیں اٹھنا کہ میرے نصیب سڑ گیا اولاد نہیں تاوی نہیں اٹھنا پیٹا نہیں تاوی نہیں اٹھنا پیسے تھوڑے نہیں تاوی نہیں اٹھنا گڑی نہیں مکان میں اپنے اپنے بدنصیب نہیں اٹھنا میں نے اس بندے تاوی زادی طورت دکھ ہے جدا وہ بندہ ہے میرا خیال وہی کہاں دے کسی نہ کسی ہونے آتے ہیں جی میرے بانی میرے بانی میں بیاننا اس بندے نو بدنصیب اپنے 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 نہیں کہنا چاہیے گا جدا اللہ جیسا رب ہوگی جدا میں نے اس شیعہ تاوی بڑی تکلیف ہوگی جدا اللہ جیسا رب ہوگی محمد جیسا نبی ہوگی محمد جیسا امام سندگی چاپڑے آتمو بدنصیب سندگی چاپڑے آتمو بدنصیب سادے تو چگہ نصیب یہ آتی ہے تا دے باتے بندے گھنڈر ہی کریں فرمادر میں بدنصیب نہیں تو میرا رب ہے اللہ نے فرمایا پھر ڈارتا تھا تمہیں پہا ترلے کیوں کہ کرنا فرمادر میں انہی خیف تو انہی مجلس آج دی انہی خیف تو مجھے خاوف ہے مجھے ایک ڈر ہے مجھے خاوف ہے مجھے ایک ڈر ہے موت دا فرمایا نہیں بیماری دا نہیں بڑا پیدا نہیں دو لفظ آرہے نے دو لفظات کیا جنہی مجلس ہے میرے کول اتنے اچھے کسیدہ کھان اتنے اچھے کمار کمار دے میرے عزیز بیٹھے ہیں اسانتے تو انہوں پہتا ہے پھر کوئی لفظی تو اڑا سامنے پیش کرنے ہیں انہوں کسیدہ سمجھو انہوں منتبت سمجھو انہوں جو بھی فضائل سمجھو دو لفظ ہیں ایک لفظ موالی ایک لفظ موالی ایک ولی ولی اور ہے موالی اور ہے موالی ماننے والا ہوتا ہے ولی وہ ہے جسے مانا جائے میں ماننے والی اور ہے اور ولی اور یا شیاء انہوں نے کنے کو موالی پتھے ہوئے ہیں آج موالی تا ترجمہ میں سن لو انشاءاللہ ساتھ ترجمہ میں موالی کر رہے ہیں پھر سامنے میں اہمیں جلدی جلدی ساتھ ساتھ کنٹین ہی لگ رہے ہیں ساتھ منٹ بھی نہیں لگ رہے ہیں ساتھ ترجمہ ہو رہے ہیں فرمان دیں انہیں خفت الموالیہ مجھے موت سے خطرہ نہیں مجھے ڈر ہے اپنے موالیوں سے موالیوں سے کن موالیوں سے میں ورائی جو میرے پیچھے ہیں میرے مرنے کے بعد ہیں جو میرے مرنے کے انتظار میں ہیں مجھے ان موالیوں کا خطرہ ہے مجھے موالیوں کا ڈر ہے موالیاں تو اسے ڈر ہونا نہیں چاہیے تھا موالیاں تو کدھا گھر ہیں موالی دب پہلا ترجمہ قرآن حکیم اچھی رہا انہیں کیتے ہیں انہیں خفت الموالیہ میں ورائی میں ڈرتا ہوں اپنے وارسوں سے میں ڈرتا ہوں اپنے ویسے وارسہ تو خطرہ ہونا نہیں چاہیے تھا بہت شکریہ وارسوں سے خطرہ ہونا نہیں چاہیے پہلا ترجمہ وارس دوسرا ترجمہ یہ آیت مجیدہ یہ سورہ احضاب لے چاہیے او دے مچ ترجمہ سورہ احضاب دی آیت نمت پانچ او دے موالیہ ترجمہ چیلے کی ترجمہ ہے چیلے تُساکے سنے ہیں نفسی چیلے اجرے نال میں چیلے دوسرا ترجمہ ایک ترجمہ پہلا وارس دوسرا ترجمہ چیلے تیسرا ترجمہ ایک مفسر میں کیتا ہے یار کی ترجمہ کیتا جی اگرہ ترجمہ جی دوست اگرہ ترجمہ جی نوکر چاکر اگرہ ترجمہ جی مددگار اگرہ ترجمہ جی ہم نواء ہم نواء جاندے ہو نسرت فتح علی خان اور ان کے ہم نواء نسرت فتح علی خان ایک کی ادھرے مگر ادھرے نا بارہ چودہ بندے ادھرے آواز چاواز ادھرے ہم نواء اگر شیعان انہیں نہیں سمجھائی فیل لکھا کے ساتھ کے رون دے ادھرے چار پانچ پچھے بندے اندھرے ہیں جنہوں سی سوزیاں انہوں کیا دنے ہم نواء ویسے بہت عجیب اے اوزاکر جنہوں سوزیاں تو خطرہ ہوئے ہیں بہت عجیب بہت عجیب بہت عجیب میرے کوئی ساکرین بہت عجیب بہت عجیب سوزی بیٹھے سوزی بیٹھے سوزی بیٹھے اے ہم نواء نے انہوں دی ہم نواء دمانا آواز بچ آواز ملانی یعنی انہوں دنے ہم نواء اس کی نواء میں ہم ہو جانا ہم وطن ہم کلاس ہم نواء ست ترجمہ تو اٹھے ذہن چاہ گئے ہونو پھر مجلس پڑھئیے آجو 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 اور بھی کوئی عدلہ ہے بسم اللہ اے اے زاکر دے ہم نواء سارے ہم نواء کسیز میرے ہم نواء سات ترجمہ ہوگا جناب پہلا ترجمہ وارث اللہ ہی وارث پہلا ترجمہ وارث دوسرا ترجمہ چیلے تیسا ترجمہ یار پھر ترجمہ دوست پھر ترجمہ مددگار پھر ترجمہ نوکر چاکر پھر ترجمہ ہم نواء اس سارے ترجمے موالی دینے موالی بڑی عجیب گئے لگے گی کہ ایک میں ذات کے دسے جنہوں اپنے سوزیاں تو خطرہ ہوئے مثلا قواہ لے تو ان ناؤگیاں تو خطرہ ہوئے ہے تو بڑی عجیب گئے جیڑا ترجمے تو انہوں پتہ ہے دکان دار کھول لی ہوندہ تھان دے بی بی آن دیا جانی ہے نہیں نہیں کوئی نہیں رہن دے رہن دے وہ آنڈا بیکھا دا گڑا مولنے بیکھا دا پھر ترجمہ پھر ترجمہ پھر ترجمہ پھر ترجمہ پھر ترجمہ پھر ترجمہ میں تیرے سامنے ساتھ ترجمہ رکھے جیڑا پسند آیا اور رکھے نہیں دوچھے میں نے واپس کارا ساتھ ترجمہ لوگ جناب قرآن اتجنے لینا اپنی ایمان داری نہ گھل کرنا اپنی کبریں ساتھ ترجمہ میں مختلف مفسرہ میں ترجمہ کرنے جو گا نہیں میں قرآن ترجمہ کرنے جو گا نہیں میں ہوئے ہواہی کیا کرنا کئی جز آگر آپ کسی دا نہیں لکھ دیں تو یار کسی دا لکھیا کر دیں کسی دن اوہ زاکر سمجھو جو آپ شاعر نہیں میرے کو دو بے الحمدلہ شاعر ساتھ میں آپ شاعر نہیں میں ترجمہ کرنے جو گا نہیں جو سات مفسر ترجمہ کیتے ہیں وہ میں دوڑے سامنے رکھے دیتے ہیں ہمیں میں جو شروع ہو جانی ہے اللہ فرمان دا این نخفت الموالی میں برائی حضرت زکریہ کہہ رہے وں یار کرو گے یاراں تو خطر ہے جیب والدے ترجمہ دوست کرو گے اگر پیغمبر مہ اپنے ہیں شکری ہے شکری دوستان تو خطر ہے نوکر چاکر کرو گے نوکر چاکرہ تو خطر ہے مددگار کرو گے مددگارنہ تو خطر ہے ہم نوا کرو گے نوا تو خطر ہے اللہ فرمایا ساو آتراسہ ت aşریتے گانٹ ایک کوئی گالدہ سر تیرا خطرہ مقدہ کے سبحان اللہ علیہ وسلم سبھے کنو بھی تیری خطرہ ہے ایک واری مو چکا ہے میں اللہ کن نے شہیر تکریہا تیرا خطرہ مقدق میں نے مقدی حریتہ بھی مجلے فرماتن فہابلی ملہ دل کا ولیان میرے سارے خطرے مددنے تو اپنی طرف سے مجھے ولی اتھانی سبحان اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی مجھے اپنی طرف سے کوئی مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر آج بناہت کا ترجمہ کر رہے ہیں پورے والے مختصر کر رہے ہیں مرہوزی سواب مرہوزی سواب کا تفصیلی جواب نہیں ہوا مرہوزی سواب ہے ولایت کسے کہتے ہیں جو نبوت کو تحفظ دے اسے ولایت ہے جو نبوت کو خطرات سے بچا اسے ملایت کر دے جو نبوت کے خطروں کو ڈال دے اسے ملایت کر دے اور گل گلوں جو نبوت کے خطرات کو اپنے گلے میں ڈال دے جو نبوت کے خطرات کو اپنے گلے میں ڈال دے اسے بلایت کر دے فرمادن فحابلی ملدن کا ولی یعنی مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر پورے قرآن اچھے ترجمہ کی تک ہے ولی دا یار دوست ولی دا ترجمہ دوست اللہ تمہارا دوست ہے رسول تمہارا دوست ہے اللہ مومنوں کا دوست ہے کہ دوست یارنگ گرد مذہب اہل بیت اچھے ترجمہ کی دوست یارنگ گرد مذہب اہل بیت اچھے ترجمہ کی سنگ بند کافر آخند پاہ مشرق آخند قرآن دے میں آتے ہیں جدی اطاعت واجب ہوگئے ناولدے نایاری نہیں جدی اطاعت واجب ہوگئے ادھرکڑی یاری ہے اور تسی یارنہ آئے اور یار پڑے رہی تھے یار روز اندرے چاپ نیرے نام چلیے کو اندھا چھاٹ پڑا کو اندھا ٹھے گے یار تے روز اندھ آ چاپ پیلی اندھا چھاٹ پڑا ادھر چلیے اندھا چھاٹ پڑا جو اندھا ٹھے گے یاری کی کوئی فرق نہیں پہندا یاروں تے مدھے روز اندھا چھاٹ پڑا تکھر بھی یاری رہ جاتی ہے یہ اللہ خبری ونسین آبن وہ اللہ تیرا دوستیں اللہ تیرا کیا رہے وہ تے نواندھا نماز پڑھ اندھا چھاٹ پڑا گئے بھارے بھائی اللہ تے نواندھا روز اندھا چھاٹ پڑا وہ جبھی اداد واجب ہوگئے اگر جاری اے نہیں ہو سکتی اللہ فرمادہ جس میں اللہ کی اداد کرنی ہے وہ میرے رسول کے اداد کرے گا اگر مطلب جب محمد کی اداد کرو گے تو اللہ کی اداد ہوگی اگر مطلب قرآن نے تے کر دیا نہ اللہ کا کوئی یار ہے نہ کہ نبی کا کوئی ہے سب لوگ اللہ کی مطلوب ہیں نبی کا امتی ہیں لوگ اللہ کی مطلوب ہیں اور نبی کے امتی ہیں امتی ہیں یاری دیں اچھا تسیلی لطفے لینے کے سوڑوں ہوں پھا رہا ہے اے جناب سورہ مریعہ میں پانچی نمبر آئے تھے کتھے وریدہ ترجمہ کلی آئے تھے پورے قرآن میں پھول کے بیکھا جئے میں ایک کے دس صفحے دو آتے ہو جئے ایک کے دس صفحے تھے معاف کرنا میں ایک کے صفحے دو واقفہ کوئی صفحہ قرآن تھا ایسا نہیں جتھے میں نشانی نہ لائی ہو کوئی صفحہ ایک بہاؤ ایسا پورے قرآن کو جتھے میں نشانی نہ لائی ہو میں پورے قرآن دیل سرچ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کلی آئے تھے سورہ مریعہ آئے تھے نمبر پانچے جتھے بندیاں وریدہ ترجمہ کی تئیم ہیں وریدہ نے وریدہ دیتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں صرف تھا میں پورے قرآن سے اللہ نے وری آئیت ترجمہ دوست کیتا ہے نبی نے ترجمہ آئیت ترجمہ دوست کیتا ہے حضرت علی نے وری آئیت ترجمہ دوست کیتا ہے ایک کلی آئیت ہے جتھے ترجمہ کی تئیم ہیں وریدہ تھنے وری لکھ سکے ہے اس دا مطلب ہے کہ وریدہ تھنے وری لکھ سکے ہیں یعنی مسئول فرم کرنا ہے فہا بلی ملنا تماما والی ہے اللہ مجھے والی اتاتا ہے یہ دن مطلب ترجمہ کیتے ہی ہے ایتھے بھی لکھنا مجھے دوست اتاتا ہے پورے قرآن ہے جو ہے پورے قرآن ہے جو والی کا مانا دوست ہے کہ تو والی کا مانا ہر جگہ دوست کیتا ہے کہ ہے جڑی آئے دے تھلے بھی آر دوست کر دن دے آؤ بابا جی آؤ پسی آؤ جی 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 آؤ کسے نکڑات کبھی آؤ بچیا کسے نکڑات کبھی سارے ان لئیہوں نا کہہ روحو کیوں کہ یہ سارے آؤ کن دک بھی گسمت مند لگت آؤ بابا جاتے نہیں ہم آؤ جی ساتھ کی پہتا ہے آؤ آنت ہے آؤ جو ہے آؤ بابا آؤ جی 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 چھے ہیں پہچے ہیں آؤ دوست آؤ مگر زاکر پہتا ہے بتانے کاؤں دوست میرا شکیر پہتا ہے آؤ مگرو پیتا ہے بندے سننے میں ہم صاحب پہنے گو کہا کہ آہ چھاٹ دیو اے چھاٹ دیو مہروں لڑا آجا آہ چھاٹ دیو خدا آدھا ناہ چھاٹ بھی دے کہ کو اندھا ہے اے تلیارہ بڑی فیل مجھے لاغن پہکے تلیارہ بڑی فیل مجھے آہ میرا سجر کو بیٹھا ہے وہ ساکے آپ کنوں آکھیں وہ ساکے میں آنیا کہ میں گروہ تلیارہ جو انہیں سن لیا آہ بیٹھا وہ ساکے میں سن لیا محاربت کرتا تھی بہت چھاٹی بھی شاٹ اندھروں نے ساوڑ سی بھی جان چھٹے گی جیدوں بندہ ساوڑا پیا ہوئے نا تشنگر پلے بندہ نے فیل مہ کرنا پینا تاں کیا ڈککوئے تو جاں رہا ہے مہرد کو انتظار دیو نہیں میں جاننا ہوں سارے آپ بندہ انتظار جاننا ہوں لاغن 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 سمیل لاغن 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 اے وہ بندہ جڑے آجاں تیان دنے علامہ صاحب آگئے ہیں آہا فخر قوم فخر ملد جعفریہ علامہ صاحب تکے نامت اندرے ات لیڑا ہے ایک کوئی نہیں رہا ہے ملد جعفریہ علامہ صاحب آگئے ہیں رہا ہے اور قرآن شہر مہربانی کرو جویں ولی تھلے ولی لکشہ رہے گنا ولی تھلے ولی تک گزارہ ہوئی گیا نا او جڑی آئے تھے نا وَا اِنَّا مِنْ شِيَةِ حِيْلَا اِبْرَحِيمِ وَا اِنَّا مِنْ شِيَةِ حِيْلَا اِبْرَحِيمِ وَوَذَا تَلَا بِحْتَجْ مَنَا کرو جو وَلِی ده مَنَا وَلِی حُسگده جو شیعہ ده مَنَا شیعہ ہو سگده خدا جی کسا نا پورے قرآن جبندیاں وَلِی ده ترجمہ گوست رہیتا ہے تک یا فاہب نہیں ملنا تنکا وَلِی طو avaient مجھے اپنی طرف ہو کوئی ولی عطا کر اتھے ولی دتھنے ولی لکھشڑے بڑا میں نوں لتھوئے بڑا میں نوں مزا ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ترچبہ کرنا جاندے سندھ جے میں اتھے لکھیا نا کہ فرما دے سندھے بی بی میری بھانجے وال میرے سوہید نے ہڈیاں مریاں کمزور نے میں نوں کو یار عطا کر تے ضرور کسے بچے نے ماسٹر دے سامنے اٹھنے تے کسے بندے نے مسجد دے جب مرابی دے سامنے اٹھے پچھنا ضرور ہے جے یاری پہ آمانگتا سی تے بی بی دے بڑا فردی شکاہ دے پھائی دے بھائی دیا یہ یاری پہ آمانگتا سی تے بی 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 دے بڑا فردی شکاہ دے کو کرتے آپ نے چیپیاں والا فردی شکاہ دے اس کا مطلب ہے ولی مانگ رہا تھا بسم ولی مانگ رہا تھا مجھے اپنے طرف سے کوئی ولی عطا کر میں بس میں پوری کرنی تو سبھی کرنی کر مجھے ولی عطا کر ولی مانگیاں نہیں ولی مانگیاں نہیں مانگدے پہ بیٹا نے آندھے ولی نبی مانگدہ بیٹا ہے تو آندھا بیٹا ہے آج بیٹے بیٹھے ہیں بچے آپ دو ہی بیٹا تسی بھی بیٹے ہو تسی بھی اچوان جیڑ بیٹھے ہو میربانی فرمائے جی بیٹا ہونا کمال نہیں ولی ہونا کمال نہیں تو اگر کسی باپ کے بیٹے ہو تو ولی بن گئے ولی کہتے ہیں سمہ دار کو ولی کہتے ہیں بار اختیار کو ولی کہتے ہیں وارش کو وارش کو اگر تو انواللہ بیٹا بنا دیتا تو بیٹا ولی بڑھ کے بنا بار اختیار بنا کاروشی زمہ دار بنا کاروشی زمہ دار بنا آج بندے بیٹھے ہونا بڑے جنہ کیا شادییاں ہوئیں ہیں ماظرہ طرح سارے تسی ولی ہو اپنے کاروشی زمہ دار بنا کلو میرا خیار ہے کوئی نہیں ولی کیونکہ ولی بار اختیار کو اندر ہے ولی ہو اندر ہے جنہاں بار اختیار ہو لے آج جنہیں تسی شادی شدہ ہو تو ہسارے اپنے کاروشی زمہ دار بار اختیار ہو کوئی نہیں کانوے گلت سا جے دے تو اٹھی بی بی بار اختیار ہے ندھر ہو گلی ہے نہیں باشتیار ہو بنی سرمہ دار ہو اندھے ہیں پہلے سرمہ دار بڑو پھر باشتیار بنھے ہیں بابا جی کئی بندے ہیں باشتیار بندے ہیں اور بھرم تسیرمہ دار نئی بندے ہیں انہوں نے ایک غلطہ ساں جدی بی بی استانی لگی ہے کہ آپ سارا دین بڑھ دے پھٹے دے پھینکے سیڈ بھی دے کوئی نہیں بڑھ دے یہ نہوں زمہ دار ہے نہوں باہت جار ہے زمہ دار بڑھ دے پاہت جار بڑھ دے چاہ چڑھ یا پچھ یا بنایت سمجھنے کی نہ بنایت کہ سوڑے پجلیتہ پیلا ہوئے کہ امین دے امین اور دہی نا امین ہوں اپنی والدہ ہم دے مینی دے پیلا ہے جو بڑھ دے سترہ دار وہ کہ اگے اتھے نو نے اتھے سارا شام پیوح ہوں نے دہنہیں Grullen پاتہ جنگ گئی.... scream chills موسیقا 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 ایسا موسیقا 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 وعظہ rejo cam وعظہ rejo com ا imaginary پھر وعظہ rejo com مم اپ tenho کھڑم لیکن تب غم ساә جو صالح چالہ یہامور سوٹا ہے یہ ہے آجر و 나�ر یہப تیہن دینا حدیث نے مطابق دیا حدیث نے مطابق پیدا حق بھی بچیاں تیرے تیرے تیری مانگا پھر پھر مانگا پھر پھر مانگا بھئی کیوں اٹھاتے ہیں چھوٹا یہ ایسے چھوٹے دی شان پڑھا چھوٹے دی شان پڑھا جے تے کسی دا دکھنوارے دکھاریاں کنوی دارے نہ آنگا دکھلے 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 دکھ میں نے یہاں آیا ہے 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 خیار ہے خیار خیار ہے وہ یہاں ہے ہے اور بھولو یاد یہاں مطلب ہے ایک قبول آنڈا تے ماں بندی ہے اگر ماں بندی ہے تے چھاں بندی ہے یہاں مطلب ہے آج دی میڈس ایڈیاں ہی کافی ہے جس کو ونی قبول نہ کرے وہ ماں رکھتا یاد آتے اب آدھو شکل ماں بنتی ہی ونی کی رکھتا ہے ایک چل فرما دیر فہابلی میرے سارے خطرے کر جاندے مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر کی کرنا ہے ولی کی کرنا ہے میں تو انہوں نے شاہدی کی تجھ سمجھو کی کرنی ہے پینسل دے آجے کی کرنی ہے اور کچھ نہیں آتا داتری دے آجے داتری خرما دیر فہابلی میرے سارے خطرے کر لگا قرآن چون اللہ فرما ہے کی کرنا ہی ولی فرما ہے یاری سنی اور یاری سنی آل یقوبہ میرا بھی بارث بنے آل یقوبہ بھی بارث جہاں بارث ہے ولی دے جو میرا بارث بنے ولی دے جو میرا میرا مطلب قرآن کے مطابق ولی ہی بارث ہوتا ہے ولی دے جو میرا بارث بنے یاری سنی ولی دے جو میرا بارث بنے 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 وارشتہ ترجمہ لے باستہ در سے جانب پہ 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 ہوتا ہے ولی ہی وارث ہوتا ہے جو نبی کا بیٹا فوت ہونے پر دین دین کو بے وارث سمجھ رہے تھے میدانے کا دین میں اعلانیں بنائے ہوا ان کو سمجھ آگئی دین پہ وارث نہیں دین وفنی بھی مل گیا ہے وارث بھی مل گیا ہے یہاں مطلب قرآن کے مطابق نبیہ دے وارث ہوتے ہیں نبیہ دے وارث اور یہاں نبیہ منگیا نے اللہ نے کہا کہ خوش حبری لیتا جا ایک تیرا وارث اور بلیہ رہا ہے جس کا عامل نام یحییٰ رکھ دیا ہے یہاں مطلب ہے نبیہ نے وارث منگیا آدانے وارث دیکھتا تھوڑے بول دے نبیہ نے منگیا اللہ نے لیتا یہاں مطلب ہے نبیہ نے وارث ہوتے ہیں نبیہ نے وارث ہوتے ہیں بولو تکاہ کے بولو ہوتے ہیں ہونتے ہوں کسے کتاب جو ملے تھا کہ نبیہ دے کوئی وارث نہیں تھا انہوں منی نہ کیونکہ اے توں وردی کتاب ہی کوئی اللہ لیتا ہے آدانے وارث چلو جواری کیا بات ہے میں بیانا کنفیاں دی ریڈی گانتا ہے ترائی مرمیدہ مکان ہے تیزمیدار مکی جا کے بیان دی کہ میں نے وہ کریکٹر دیا پھانا چیئی دیا نے جیوان تسیہ سیر تھوڑا جائے انہوں نے تھوڑا جائے ہس رہا ہے تنالو ساکھنا ہے تُو کی کرنی ہے تُو ساپڑی یہ میں نہیں مرس پڑے تُو کی کرنی ہے تُو کی کرنی ہے کیوں 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 جاندہ ہے یہ چرہ تھے نہ ٹریکٹر جو کہے نہ ایک کوئی سمینی نہیں تھے یہ ٹریکٹر دی آنا یہ کرنی ہے چونکہ انہوں جاندہ ہے رکھوئی عالم دیر پران تھے اے اللہ حضرتِ سکریہ نو تھوڑا بہتا جاندہ سیکھے لے پوڑی کیا بہتا ہے اور ہمیں کو انتظائی تھے ہمتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ اللہ حضرتِ سکریہ نو جاندہ سیکھے ایمان نالدہ سے غیر زیمیدار جا کے ٹریکٹر دی آنا پوچھے تیر وہ کوئی سکریہ آنا ہے وہ اللہ دیا بندیا اے سارے بولو نا اشارہ میں کرنا تُو کی کرنی ہے بس آئیتھے ہی رہنا دے تُو کی کرنی ہے جن نبی آنا دا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تجوہ سکریہ آکھیا میں نے وہ وارث چاہید ہے اگر انہوں کہنے چاہید اگر انہوں کہنے چاہید تو اٹھا دے وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو اٹھا دے ورث ہی کوئی نہیں ہوتا تُو کی کرنا ہے میں شاہ جی تو اٹھا دے سمجھنے سے شیعہ سنی کٹھے کر دے راضی ہو کٹھے کر دے دو موقع نہیں ایک شیعہ دا ایک سننے دا نبی آنے دے ورثے بچے کوئی اختلاف نہیں نبیوں کا ورثہ بھی ہوتا ہے اور وارث بھی ہوتے ہیں نہ کوئی سنی نو اختلاف ہے نہ شیعہ نو جنہیں اختلاف ہے میں قرآن دے سمجھنے مقان لگا تو انشاءاللہ اس مقان تے میں اجاز رہنے اے جی چھوٹی ہیں انگلے تھوڑی جی انہوں شیعہ سمجھو اے جی چیئے انہوں سننی سمجھو کیونکہ وہ زیادہ نہیں انہوں نے اپسریہ کے بڑے پر آنے اہم موقع بھی پیش کرنا ہے اہم موقع بھی پیش کرنا بلا شیعہ بولو تو اٹھے موقع تو اٹھے مذہب اچھے نبیوں کے ورسے بچے جائے دا دیں گے بھوڑے اون خجر زمین مثلا فدق بولو بے گو ہے نا اہل سننتہ موقع ہے نہیں ساڑھا موقع ہے کہ سورہ حشر کے مطابق جیڑا فدق جتا سی خیبر گیا یہودیاں رستے بڑے ہیں نبی وہ نبی دا خاص ملکیت سی جیڑی ان حضرت زہرن حضور نے دیتی اور ادھا ہی ادھا بھی بھی نمتاندہ کیتا ہے یہ شیعہ موقع ہے یہ دا مطلب ہے ساڑھے نزدی نبیوں کے سمین ہندی ہیں یہ سمین فدق ہے یہ فدق حضرت سیطان حضور نے دا کیتا ہے تھی اچھا اے انہوں نے نبیوں کے کوئی پیالی نہیں ہندی جو کوئی چھتن صدقہ ہوتا ہے چلو تو سیدہ سوپی ہندہ ہے وہ جنہوں نے موقع ہے وہ بھی سننو کے اگر حوصلہ ہے تھی حوصلہ ہے تو ہی سنو نا اپنا دے تو ہاں سنو لیا تعیید نہیں کر دیتی یہ شکریہ ہے ہنو نہ سنو شبیر عحمد عثمانی لکھنو بڑا عثمانی ہو گئے در پر نرہ حسینی ہو گئے اگر ہی سوات نہ آئے لونے مٹھر لاندہ شبیر عحمد عثمانی صاحب لکھتے میں حضرت تیزہ کری گیا وہ ڈر تھا کہ میرے بعد میرا رسطہ بگر نہ جائے لہٰذا انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا کہ جو اپنے پاک باپ دادا کی گدی پہ بیٹھ سکے گدی پہ بیٹھ سکے ادا مطلب ہے پھر تیہ ہو گیا رکھ پران تے ہاتھ میریان اگر نبی پیڑی چھٹ کہنے جاندے گدی تے چھٹ کہنے جاندے نبی پیڑی چھٹ کہنے جاندے اسے گدی دے نہ بھائی میں شیعہ سنی کتھے کرنے گا میں قدی تفریق دا قائل نہیں ہے تسی میں جاندے ہو میں قلعہ اہل سمت کو بھی ملاد پڑھ کے ہونا قلعہ بولو ایک تمہیں شیعہ نہیں ہوتا دو تھا بھی ملاد پڑھ ہونا میں تسیہ ارحان ہو گئے وہ فرماندن نبی پیٹا مانگ رہا تھا تاکہ میری قدی پہ بیٹھ کر میرے علم و حکمت کا وارث پر علم و حکمت ہو گئے جب اسلام علم و علم و تو اڈا موقف کی ہے کہ نبی جائے داد چھاڑکے گئے ہیں چھاڑک چھاڑکے گئے ہیں تو بی بی نو دے کے گئے ہیں تو اڈا بھی یہی موقف ہے میرا بھی یہی موقف ہے اسی حضرت دلائل بھی رکھنے ہیں لیکن جدو کارنال کے پسنا ہوگئے تبرکست بھی سوڑ لیتا ہے چیمبر چھاڑک اے سادا موقف ہے فاتح کڑھا تیرا موقف کیو کہ نبی کوئی جائے داد نہیں چھاڑ گئے علم چھاڑ گئے ہیں یا حکمت چھاڑ گئے ہیں چال موقف ہے اے تھائی موق concent ازی فہدکڑی فائن بند کرنے آwarm EVER تو انتہا سکا جئے نبی علم چھاڑ گئے ہیں نبی حکمت چھاڑ گئے ہیں تے حکمتہ وارش دونے میں میرے مچھے تے بھی کافر لچھلے نا مچھے تے مچھے تے بھی کافر لچھ گئے نا بھیج خوب کے تام ہی میں آریدہ بوالی چھلے ناں گیا ہوں ایک کوئی کائنات تے شخصیتے میرے پیو دی کہ نبی فرمی آنم دی نظر میں وائلی آنا دار اور حکمتہ وائلی عبا بہا جے میں علم دے شہرہ تام ہی دروازہ آگی ہے لاؤ جناب کٹھے ہو لگے یہ شیعہ سنے ایک واری فیر بے کھو جی جے شیعہ بولو شیعہ جے نبی فدق شاڑ گئے تے فدق دی بھارس بطول ہے بطول ہے تے بطول دا فیر بھارس سنے بھائی کیا بھارس میں راضی ہے جے نبی فدق شاڑ گئے شیعہ تے پھر فدق دی بھارس بطول ہے تے پھر بطول دا وارس پھر تے نبی علم چاڑ گئے تے علم دا وارس میں نہیں ہے حکمت چاڑ گئے دے حکمت دا وارس نہیں ہے لوگر موجبرو شیعہ رکھو تاہمی علی وارس میں سنی رکھو تاہمی علی وارس میں سنی رکھو تاہمی علی وارس میں میں لوگا سمیں ولایت دا تاج پاکن کر لینا ذمہ داری دا تاج پاکن کر لینا ایک جملہ کہنا گا شیعہ بچے ذہن جدو جس احدے کے قائم ہونے کے بعد توحید مطمئن ہو جائے اسے بلایت گئے جس احدے کے قائم ہونے کے بعد نبوت مطمئن ہو جائے اس کو بلایت گئے نبیت نبوت بھی ختم ہو گئی بلایت بھی ختم آیا اے رسالت بھی ختم ہو گئی بلایت جاری ہو گئی حضرت علی وارس میں داری تاہمی علی وارس میں داری تاج پاکن کر لینا اے جیو زمداری جیو علی لے کے قدیل چو نکلے اے جلیہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے علی یہ کہہ کے قدیل چو نکلے میں توحید ورسالت مطمئن ہو جائے ایتھحرال نو حرام نہیں ہوں تھی انگی دینا ایتھحرام نو حرال نہیں ہوں تھی انگی دینا ایتھح جائز نو نجائز نہیں ہوں تھی انگی مجھلا واریس نسے گا دنارکتر منی میں سن گئے وارث نسے گا تنال دینیں توڑ جائیں گے وارث نسے گا تنال پانکے گا توڑ جائیں گے وارث ہی جائے گا دجھے لکی تکلیں اجتا پتا لگے گڑیاں نواتے لگے دستاریں دھوڑیں گے پتا لگے اک گڑیاں نمبر دی سڑیں گے اوہ جائے گا جڑا وارث ہیں ہون پتا لگے یہ تو جزید نے اسلام اس تیلیس ہوتی ہیں میرا خیال ہے ہم تر بگن اس سمجھ جنا چاہیے جڑھے وارز نے ساریونہ دے پتر بھی کار گائے ہیں جڑھے دین کے فارے سے اور دیناں لیکھ estado والاگر ہر حضرتن جڑھا دعenga حضرتن اگر زیزہ جڑھا وارز بھی اور دیناں لیکھSTR اس دین دی خاطر اپنی ورا سے سمجھ کے موڑا جڑی دیناں دیناں ہیں جوی گھریان ہیں کائلات ایک مظلوم ہیں جڑی دیناں دی یہ پیس ہے یہ پیس ہے آپ نے انگا فتی بھی صورت سے پڑھ دیا اچھا جا چلو میں بابی جنی روایت آن دنے میں روایت پڑھ دنے وہ روایت لمبی جی لے کر میں مکتسار کر کے پڑھ دیں اگرچہ جی لمبی گزر گیا مجھے رو بے شاہ جیتا تیلے کہ میں وہ روایت پڑھ دنے کازمی صافتہ حکم ہویا میں ہوں روایت پڑھ دنے میرے عزیزو میں اداسانہ کی بہت دنے آن دنے اجڑیاں واپس آئینیاں نے سارے پر پڑھ دنے تو ذرا دس اجڑیاں اجڑیاں آئینیاں نے ایک کرو نکلیاں کیا جائے اگرچہ یہ روایت پڑھ دنے باوجدہ حکم گیا تو کوئی ناظر کی جائے تو انہاں بس تمہیں گیتا ہے میرے عزیزو ایک بندہ عبداللہ انہیں صلاح مدینے سارے پڑھ دنے پورے والے سارے پڑھ دیں مدینے سارے پڑھ دیں جمعہ پڑھ دیں جمعہ پڑھ دیں مدینے 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 سمجھنے میں بھیا کہ حضرت عباس حضرت عباس نے کرسی رکھی اپنے دامن اور شپیر بھی کرسی مصاب کی تا اندھا اقدام اس پڑھتا چکیا اٹھلے سر کرتے گا اندھا آؤ اندھا 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 ایک سلطان نکلے ایک سچے کھگے دو نوجوان شہدادے سارا ایک دیو شیمیان منہ اپنے بچے انگو سندیز مرک لیں اندھا ایک ستارا پھارا سامنکا ایک دیرہ چودہ سامنکا حضرت اکتا سامنے لے ایک بریمان حسین نکلے اندھا ایک بسیدے بسود بے گئے دو ہفت سے شہدادے بے گئے اندھا اپنے موڑ شارا رہا پڑھ نوست جلدی پہ کرنا آنڈا پھر ایک تلہ بندہ اے جنا سی اے عباس صلی اللہ علیہ وسلم آنڈا اے مصروف عمل ہو گیا آئی دروں گلی آنڈی سی اگر دوں گلی پرندی سی اے نکشے نزل چرکو کبلہ سارا بے شک جلدی کر لینا نے کہا میرا پیوٹ ہی دن کھیڑا ہے آجی نہ ہوتا ہے او ضرور یہ رام نہ پڑھو نہیں باکی بے شک جلدی کر لینا میں اٹھے آگا رام نہ پڑھا گا شاہ جی کوئی نہیں او ضرور اگر آنڈی جانہی ہیں آنڈا گلی دار دے کہ بندہ Greece کھڑا ہوتا ہے محمد pound محمد آنڈا ہی دروں گچی لے ہوتا ہے میرے سامننے اس میں علیہ السلام سامنے لے آککے ہوتا بٹھائی ایس آنڈانے پڑھا جا سامان ایسا جنے پانس دوسف دے ہیں پانس دن پر چھا مینے لگتے ہیں انہا اس پانس دو گ 37 انٹھنے اٹھائی محمد انڈے دین تی وہ لے گیا اور مدان چپن کے پھر آگے پھر اس اونٹنی لیندی اس بستر لگتے بستر لگتن تو بارت کر لے بندے نے ایدو رسیبت دی ایدو رسیبت دی اونٹنی اٹھائی محمد وہ لے گیا اس پھر اونٹنی لیندی پھر اس برکن لگتے شاہ میانیاں دے پاس لگتے شاہ میانے لگتے پھر اس برکن لگتے میں زیادہ ڈمپی روایت نہ کرا یہ اندھا جنہا سمان میں لگتیاں بیکھے ہیں میں شک پہ گیا جیڑے درچہ دے لینا میں لہوانسل کے جانوانے کا واپس کوئی نانچہ دے لیا اندھا اللہ اس پا بھاکن میں انہوں لگتیاں بیکھے ہیں میں صدیہ دے لینا اندھا اس کا بعد سمان واہیاں اٹھائی ختم ہو گئی ہیں کھیرے سے کمپلی لیا دی یہ کہتا محمد موجود سی تجاوہ موجود سی میں لگتا ہے کہ بی بی ایلی ٹھوٹ جنہی ہیں اندھا اس لیان کے انہوں نے بٹھائی اندھا ایک برکیہ لی بی بی ہو گیا اندھا اپنا زانوں رکھیا وہ صحیح پہل رکھیا پھر انہوں نے یہاں بھی سوال ہو گئی اس بدلہ چھڑنے کرتا پردہ تڑھیا بڑھیا انہوں نے اٹھائی محمد کو لیا گیا پھر انہوں نے انہوں نے ایک بی بی آئی برکیہ والی اندھر بٹھی اٹھائی محمد کو لیا گیا اندھا جنہاں میں نے شک سینا اے پکے پکے پرکے بڑھنے اے شک میرا شکیر اچھ اوڈو بدھ گیا جگہ وہ ایک اندھروں پی 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 پرکے اور نکلی جدی گوڑ یا چھوٹا ہی ہے بچہ اندھا وہ بچے والی سکھ گیا جانا جگہ وہ بچے والی پی 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 پاک نکلی اوڈو ٹھولے ناؤ جوار پرسی والے گلوں تھوڑے ایک نے بچے نو سما لیا محمد کو لیا محمد کو لیا اندھا جنہاں چھوٹے بچے والی سوار ہوئی وہ تو من یقین ہو گیا کہ ان پچھے کوئی مسنور کوئی مسنور نہیں اندھا پھر مریانکہ نے جنہاں منظر بیکیا اوڈا عجیب سی میں سمجھا پچھے ہوئی بھی نہیں لیکن میری آنکھا نے منظر بکھیا کہ جتو یہ ہوتنی ہیں ٹھوٹی ہیں اس نوجوان نے ایک بار ہی اسے دارتے پردے بلوں بکھیا پھر کہنا کہے کہ یہ آنکھا سرخ ہو رہی ہیں شروع ہو گئی پھر کہنا کہے کہ بارہ تو پسینہ دکھنا شروع ہو گئی میں در گیا شیر دیترہ گسے چاہ رہے سی تو میں سمجھا میں نے نسجنہ چاہید ہے لیکن اس تو عجیلہ کیا صدقے صدقے تو ہی سمجھنے صدقے کہنا کہا میں سمجھ نہ آئی کہ ان کیوں میں نہ گسا رہے ہیں اندھر دروازے پہ رویندہ سی دیکھ اکھا سوٹ جو روندہ سی دیکھ والا جو پسینہ دکھتا سی اندھر میرے سامنے اس دروار دستے کے حت پہے میں آکھا میں نسجنہ لیکن میرے تو جو نہ کتی نہ کھروتا رہے اندھر دروازے پہ نیام چو بار کٹی پھر سجد موندے تو کھڑی گی تھی پھر ایس گڑی چو سجد کھپے نسجنہ سکے اندھر آنیا کھیا بیٹھے آنیا سجد کے جانا جنوے سکھا لے کہ سجد کھپے سجد کے جانا دھوڑ دے آنیا میں سمجھے آجے کوئی پچھے ہیں اندھر دو قریبے چیل کوئی بچہ نظر نہ آیا چھٹ تو بچے دور دھوڑ گئے اے جی لگا جویں بھردیا دیا پروازہ روک گئے میں اس نیامے جو تلوار رکھی دروازے دیکھ پسے کھڑا ہو گیا پرتہ کھٹیا چھلے مو کیتا اکھان چو روز روکے اے نے اشارہ کیتا نکلو آنڈا پر مریان کھانے میں کھیا اٹھارہ کا نیزہ میں جھور مکی اے دشازہ دیدہ کھرکا دیے کھایا اٹھارہ کا نیزہ میں جھور مکی مدینہ کی گلی جی شام نہیں مدینہ کی گلی جی قدم آیا آنکہ کنسی ونو اٹھ کے دھوڑے تو میں شہدادیں بھی دھوڑے اسے ناڑا انتہ میں ہاتھ رکھے ہو اسے جاگر سبھا دے اسے مونے تلانہ ہاتھ لیا درہو دیاں آگر سوار ہوئی آؤ میرے دوستو سانگو روندیا نوے دے ہاسنو جیری اٹھائیس 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 اٹھگروں اینجی سوار ہوئی سے وہ یارا مہرم نوکہ دی سنجی بھی دی نوکہ دی تھا پہ بہتے ہیں کہ ترگر گئے ہو 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 سوار جھنڈہ آگئی ہے اسے بابا جی خ اٹھائی ترگی تھا میرا انسلو آگیا blev اے میری مقدوم ہے شام سوار ہو کہ ہم آئے بپی سوار ہوئی آئے آئے وہ جو آئے پرسی دلک جاتا ہے ترگردہ وہ دوستو کیا گئے واضا کہ مگر نہیں تنگی ہے اگے اگے بیندہا میں جنڈا پچھے پچھے ذو جنات شبیر سوار ہے آئے سب کے آنڈا ایک شہز آگے نے محمد ہوا تھا دجھے نے پیوہ دے پڑھ دی مارک پڑھی آنڈا گڑھی خانی ہو گئی گڑھی خانی ہو گئی آگے آگے جناب زینب کی اُدھن جا رہی پچھے پچھے امام زینب نے سواری جا رہی کبر بھی ناٹر گئی آسان بھی ناٹر گئی بابا جی وہ موڑ آگیا موسائب تاریخ کربلا بیٹھے بڑے بڑے لوگ مفسر بیٹھے نیسا تے حاضری دینی ہوندی ہے روایت سنا نا سی بیٹھ جو گئے ہیں نا سی باندھ جو گئے ہیں روایت سنانے ہی ہیں تے ہنسو آجان دنے خوش ککھا نال زندگی جو پڑے آنے اللہ تو آڈی بابا جی میں نے تو کبھوٹ کرے جیدو ڈیڈے آنڈا گئے ہیں موڑ گئی میں کسا ہی موڑ لے موڑے یہی بسائب تار موڑے اندھا جتھو اندھنی ہونگے ہیں مگر حضرت ایمان سیندھے کوئے نہیں موڑ لے اندھا اس سلطان تا پڑا جیدو مرتے لگے اندھا اس نے مرتے مرتے اس گری کو حسن سروں اندھا جیدو مہر 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 اسے ٹکر میں کو発 شکریہ چکونتا نہیں ہے اندھا تهمی Staffan و شکریہ پہشمد اندھا جیدو مرتے لگے continued اندھا جیدو مکوہے ہیں اندھا جیدو جیدوinha اندھا جیدورو complicado اندھا جیدو مرتے مہر 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 Connect او جیدو سر کے پورتہ رکھ میں دو سائی فا بی بی اندر سہارا دو سائی فا بی بی اندر سہارا رہے گے تیساک تو ساتھی بچی بھرگے روڑی بنی جائی آنگا اس اللہ دعوانی آواز دنی یا سیدی تو یا مولا یا کہ میرا سردار پچھو میں کہ میرا مولا یا کوئی پچھو میں سنگے جا ماں آنگا جو میں شپیر میں پچھو میں کیا اس بچی میں کیا آنگا مہران ہو گیا وہ سردار پورے تو چھان مائے کہ پیدل تھوڑیا زمین تے چہتر تاپنا خط دیلا آنگا آخری جمنا جیدے باستے باوے راکھے آنگا مہران ہو گیا آنگا مہران ہو گیا اس ہی بارا سلطان اس نکلی بچی تے سامنے زمین تے بے آنگا مہران ہو گیا 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 ملتا ہے جساں نو بے کہ اندھے انہیں تمہیں تھانا اس پرکے برید ہے پرکے نام ہیں جی دوے ہاتھ لائے ہیں اندھے جی دوے ہاتھ لائے ہیں اندھے جیدو آپ سے جو بولنے میں میں وہ دو پتہ لگا ہے اے پہ ہوئے وہ اندھروں ہونوں نے چھڑی بچیوں دیتی ہے اندھے جو زانوں بے کہ یہ سائی چھے ہتھ رکھیں گے یہ میں ملتا ہوا ہے کہ اندھے اس پرکے میں سلطان میں آگیا بیٹی کیوں گلی چاہیئے کیوں گلی چاہیئے اندھے اس پیپی میں آگیا بابا میں صرف ایک گانے گرن نہیں ہوں اندھے اس پرکے میں سلطان میں آگیا اگر تم گانے گرن با رہیے نا بیٹی پہلے گانے میں کرنی کہنے کی بابا پہلے تسی کر لو کہنے گا انہیں پڑے پیار ناڑا ہاتھ دوے ناکے شیر کے پہلے تسی ایک برمین بابا کہ آپ کبھر نہیں ناڑا وہ قدر جولہا ہے تریجیارب بازر پوچ ہمیں تونی جانا کی پابا میں نے جانا پرمایا پیری بھی راہ کرتا ہو گیا کہ اکبر نہیں رہ 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 پرمایا بابا میں نوبت کرنے جانا نہیں اکبر رہ 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 پرمایا پاسین دی گرن میں گرنیری تو جانا نہیں اکبر رہ 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 انداز بیٹی بار کے مائن بی بی برمائے بابا میں جانا چاہتی نہیں اکبروں گا چاہتی نہیں میں کسی رہے کہ ترلہ رہنہیں برمائے موچا بیانگار برمائے بابا اکبر نونا چھنگے جا میں نونا دے گے جا ایک میرے بانگار ملنن ملنن یا ابھی ملنن ملنن یا ابھی کلا کسی با آوازوں کی بس پیٹی گرزیں ملنن یا ابھی athlete ملنن یا ابھی ملن نونا چاہتی کیا کام Fوت ملنی میرے chests لوگا Donc انا چاہتی کیا ر 행صود مسئول کروکا جا quien amigosπόہم جای 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 جال Hmm ب meantime آواز machines کلام News doاردی میریز banی ر عشقه أكبر ملنquent butی رمائے بارشۉ موسیقی موسیقی موسیقی